اگر آپ انڈیا ہو اگر آپ پاکستان سے ہو اگر آپ بنگلہ دیس سے ہو یا آپ سیلنکہ یا آپ نحباز سے ہو تو آپ کرکستان کا ای ویجا لے سکتے ہیں کرکستان انڈیانز پاکستان نائپال جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھوٹان یہاں کے لوگ کو کرکستان ای ویجا دیتا ہے اور آپ کو کرکستان کا ویجا آن رائیول ہی مل دائے گا لیکن اس پر سر تو کنڈیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ سیر کرتا ہوں اگر آپ کو کرکستان کا ویجا آن رائیول ہی ہے جو آپ کو ملے گا 30 days کے لئے اس کے لئے آپ کو ریسیڈنس ویجا ہونا چیئے کہاں کا بہرین کا برنوئی کا کوئیت کا اومان کا قطر کا یا پھر یوئی کا اگر آپ یوئی میں رہ رہے ہو آپ کے پاس ریسیڈنس ویجا ہے یوئی کا قطر کا ہے یا اومان کا ہے یا بہرین کا ہے تو آپ کو کرکستان میں آپ کو ویجا آن رائیول مل دائے گا مانس انٹرنیرسنل ائرپورٹ پہ آپ اگر لینڈ وارڈر سے داؤگے تو آپ کو ویجا آن رائیول نہیں ملے گا لیکن اگر آپ بائی ائرزہ ہوگے تو آپ کو ویجا آن رائیول ملے گا کرکستان کا ویجا لینہ بہت ہی آسان ہے کرکستان بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اور آپ یہاں پہ جا سکتے ہو ہومنے کے لئے کنٹری بہت ہی سیف ہے کنٹری بہت ہی چیف ہے اگر یہاں گیرنسی کی بات کروں تو کرکستان کا 100 روپے بھارت کا 80 روپے کے بارابر ہوا اگر آپ بھارت سے 1000 روپے لیکے زیادتے ہو تو کرکستان میں آپ کا 1213 روپے 14 روپے آپ کا ہو زیادتا ہے تو کرکستان کی جو کرنسی ہے وہ کمزور ہے اور بھارت کرنسی رہاں سے شرونگ ہے تو کرکستان بہت ہی خوبصورت کنٹری آپ یہاں پہ جا کے گھوم سکتے ہو بیجا کیسے اپلیکیشن کرنا ہے اگر آپ کو نہیں بتا ہے تو میں آپ کو نیکس ویڈیو مت هولنگا تو اگر آپ کسی بھی گنٹری میں رہتے ہیں چاہے آپ انڈیا سے ہیں چاہے آپ پاکستان سے ہیں چاہے آپ بانگزا دvaccا ہے چاہے آپ نیپال سے اگر آپ کرکستان جانا چاہتے ہیں تو آپ کرکستان کا بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے جو ویسایٹ sports ہو رہا ہے جو آپ کو اپلیکیشن دکھ رہا ہے اسی ویبسایٹ پر کوش نہیں کرنا آپ کچھ جانا ہے اس پر اپلیکیشن کرنا ہے اور اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ اپلیکیشن کر سکتے ہو اپلیکیشن میں آپ کا پاسپورڈ لگے گا 6 بان تک ویلیڈ ہونا چاہیے پیجا اپلیکیشن کی فیز آپ کو دینا پڑے گا ہوتل کی بکنگ آپ کا لگے گا آپ کا وارلیٹر لگا سکتے ہو ڈیوائیڈ آئٹو ہی لگا سکتے ہو میکسین سارڈگر لگا سکتے ہو تو بہت سیمپل پروسیس ہے اور اگر بیزا کی بات کیا جائے تو گرگستان کے بیزا میں دکھت دیا ہے کہ بیزا کا جو پروسیس ٹائم ہے بہت لمبا ہے کسی کسی کو پندرہ بندرہ دن کسی کسی کو بیزریج دن اور کسی کسی کو تین مہینے کے بعد بیزا ملتا ہے تو سب سے اگر آپ کو سب سے ایزی طریقے سے لینا ہے تو آپ ایم بسی جا سکتے ہو آئی کمیسن جا سکتے ہو وہاں پر آپ کو بیزا کافی جلدی ملتا ہے گا اور اس ٹیکر بیزا آپ لے سکتے ہو اگر آپ کو ای ویزا دیجئے تو پھر آپ کو اس جو سامنے آپ کو ویف سائیڈ دیکھ رہی ہے اس ویف سائیڈ پر آپ کو جا کے اپلیکیشن کرنا ہے پروسیس ٹائم ہے تھوڑا سا زیادہ لگے گا لیکن آپ کو بیزا ملتا ہے گا تو فرنس کیسے اپلیکیشن کرنا ہے اگر آپ کو کرنا نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ ووکس میں کمنٹ کر دیجئے گا میں جب نیکس ویڈیو بتاؤں گا اس سے آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کرکستان کے بیزا اپلیکیشن کر سکتے ہو تو اگر آپ ایڈیا سے ہو اگر آپ بنگلہ دیش سے ہو اگر آپ پاکستان سے ہو سری لنکا سے نایفال سے ہو اور آپ کرکستان گھومنا چاہتے ہو تو کرکستان بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے یہاں پر آپ کو جانا چاہیے آپ کو گھومنا چاہیے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک سٹھا سٹھا ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس لیٹس اپلیٹ کے ساتھ میں تاب تک کیلئے بھائی ٹک کیر دھنیوہا تینکیو سو مچ